اسلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ ٹائم پہلے میں نے پارس آف سپیچ کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ لوگ میری پلیلیس میں دیکھ سکتے ہیں اور اسی کا ایک پارٹ انٹرچیکشن لے کے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے کی ویڈیوز میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پلیز میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور مجھ سے ضرور پوچھیں آج ہم انٹرچیکشن کے حوالے سے بات کریں گے انٹرچیکشن کیا ہوتا ہے اپنے خوشی یا غمی کے حساسات کو دوسروں تک پہنچانا اور آپ دیکھتے ہیں جب ہم کسی سے بول کر اظہار کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے اپنے چہرے کے تاثرات رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے انگلیش کا جو رول ہے اور اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو خوشی یا غمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کے تاثرات بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں اور لکھنے کا انداز بھی پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایکزیمپل کے طور پر چند ورڈس لکھے ہیں جیسے کہ باؤ اوہ حرے یا حرہ یعنی کہ خوشی غمی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے مختلف ورڈس کا استعمال کے ساتھ ہم ایکسکلیمیٹری سائن بھی لگاتے ہیں ساتھ میں جسے کہ اس کا احساس ہوتا ہے جو کہ رول ہے کلش کا جو کہ اس پارٹ کا رول ہے اس لیے پلیز اس چیز کو مت بھولئے گا کہ جب بھی آپ کسی خوشی غمی کا اظہار کر رہے ہو یا کسی کو بتا رہے ہو کسی کے بارے میں جیسے کہ ایک میں آپ کو سینٹس بتاتی ہوں اوہ شیز گرینڈ مادرز نو مور تو اس کے بیچ میں ہم ایکسکلیمیٹری سائن لگائیں گے اوہ کے بعد اسی طرح جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں جیسے کہ ایک جملہ میں آپ کو خوشی کا بھی بتا دیتی ہوں جیسے پاکستان بون دا میچ واؤ ہرہ ہرہ پاکستان بون دا میچ ہرے پاکستان بون دا میچ تو آپ کو میری بات میرا لیکچر سمجھ میں آہی گیا ہوگا اگر کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو پلیز کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں اور میری ویڈیو کو لیکچر سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولئے گا جس سے کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے دی جب تک کے لیے دی جمجھے اجازت اللہ حافظ